اسلام علیکم دوستو پاکستان اور ساؤت آفریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سریز کے لیے ساؤت آفریقہ اور پاکستان نے دونوں ٹیموں نے ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ساؤت آفریقہ کے ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ پاکستانی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ نئے کھلڑیوں کو موقع دیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم میں آج ہم آپ کو دونوں ٹیموں کے مکمل اسکاوٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ساؤت آفریقہ کے درمیان شیڈول کے بارے میں تو پاکستان اور ساؤت آفریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹونٹین ٹننیشنل میچز کھلے جانے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کے بارے میں تو پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کراچی میں جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھلے جائے گا راولپینڈی میں چار فیبری کو اگر بات کریں دونوں میچز کی ٹائمیں کے بارے میں تو ساڑھے دس بجے انڈیا میں اور پاکستان میں دس بجے لائف ٹالی کاس کیے جائیں گے اگر بات کریں ٹی ٹوئنٹی شیڈول کے بارے میں تو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ گیارہ فیبری کو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ تیرہ فیبری کو جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ چودہ فیبری کو کھیلا جائے گا یہ تینوں ٹی ٹونٹین ٹن نیشنل میل لاہور میں کھیلے جائیں گے جو پاکستان میں ساڑھے تین اور انڈیا میں چار بجے لائف ٹالی کاس کیے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے ٹیسٹ اسکاوڈ کے بارے میں تو پہلے بات کر لیتے ہیں ساؤت آفریقہ کے ٹیسٹ ٹیم کے بارے میں جبکہ کپتان ہوں گے ساؤت آفریقہ کرکٹ ٹیم کے کوئٹن ڈی کاؤگ جبکہ وکڑ کی پڑھوں گے کائلے ویرائن کاغیسو ربادہ کشف مہراج لونگی نگدی اینڈرین نوٹین لوتھو سپیملہ بیورن ہینڈریکس تبریز شامسی ڈیرن ڈوپاویان اور اوٹنین بارٹمن کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے اسکاؤڈ کے بارے میں تو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں کپتان ہوں گے بابر آزم جبکہ باقی کھلڑیوں میں عابد علی اوپنر بلے بات عبداللہ شفیق اوپنر بلے بات عمران برٹ سابق کپتان ازہر علی بیترین برسمین فوات عالم قید آزم ٹرافی کی تاریخ میں سب سے زیادہ رانز بنانے والے کمران غلام بیترین برسمین سلمان علی آغا قید آزم ٹرافی دو ہزار بیس اکیس میں دوسرے ساب سے زیادہ رانز بنانے والے سعود شکیل بیترین آر اونڈر فہیم اشرا جبکہ محمد نواز کی کافی عصے کے بعد پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں واپس ہوئی ہے جبکہ وکڑ کی پر میں محمد رزوان اور سرفراد احمد کو شامل کیا گئے ہیں جبکہ نومان علی اور ساجد خان پہلی مرتبہ پاکستانی ٹیم کے نمیندگی کر سکتے ہیں جبکہ یاسر شاہ بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے فاس دولر میں حارس رہو حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں جبکہ تابش خان کو بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے جو کسن کی طرف سے کھیلتے ہیں بہترین فاس دولر ہیں بہترین کارکردگی دکھا چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ